پوچھو نا میرے نبی کا کیا حال ہے اللہ اللہ جب ان کو بتایا گیا وہ دور کی والگاں میں تلائی میرے آقا نے پوچھا اے امی جمیر میرے نبی کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا آپ کی باردر سن رہے ہیں آپ نے فرمایا سہر سن رہے درو مجھے یہ بتاؤنا میرے نبی کا کیا حال ہے اپنی کوئی فکر نہیں اللہ اللہ جب آپ اپنے جمیر آپ کے پاس آتی ہیں آپ نے فرمایا ہے میری مالدہ اے میرے باپ ابو کو آفا بے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا ہوگا کچھ بھی نہیں کیوں گا کہ جب تک میں اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا لوں گا اللہ اللہ جب سکھی یہ دور اتنا زیادہ پارا گیا آپ کا موز سوجا ہوا ہے آپ پر تشکر کیے ہوا ہے لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا کچھ بھی نہیں پیا آپ نے فرمایا ہے اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھا ہوگا کہ جب تک اللہ کے نبی کو نہیں دے گی لوں گا اللہ موز اللہ کے نبی فورا کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی جھک جاتے ہیں کس جگہ میں لگی ہے کس طرح ضرور کیا ہے اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام کے جانے ہاتھ کے لگے اے اللہ کے نبی باتی کو پھر چھو لیکن چھوٹ پانے جوتے میں تو پر مارے ان کی وجہ سے مجھتر دور آلے اللہ کو اکمر میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے تو آگی اللہم اجعل ابا بکر مہید رجدی عمر صیام اے اللہ کس میرے یار کو قیامت والے جنہ میرے ساتھ میرے درجے میں رکھتا ہے فرمائے آئیدہ ستی کی اکبر کو قیامت والے جنہ میرے ساتھ میرے درجے میں رکھتا ہے مزل محمد محمد اسے وفا سے دی کے اکبر کی نہیں بولی ہے دنیا کو ادا سے دی کے اکبر کی نہیں بولی ہے دنیا کو ادا سے دی کے اکبر کی اکبر کی اس سے بڑا عشق لوگوں کیا ہوگا آپ کے سامنے آپ کے بعد وہ قوافہ نے اللہ کے نبی کے لئے کوئی ہلکا جھولا استعمال کیا ہے جناب سامنے اے میرے اگر میرے ہاتھ میں تنوار ہوتی تو میں تپڑ نہ مارتا بلکہ 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 یعنی اس سے بڑا عشق اور محبت دیتا کیا ہوگی آپ کے سامنے آپ کے باپ کو حضور علیہ السلام چھوستا نہیں علکہ جھولا آپ نے باپ کو تپڑ مارتا کہا ہے میرے باپ باپ جب یہ حضور علیہ السلام کی بارکہ میں سارا مانیا پیش ہوا حضور نے پوچھا ہے لوگ کر کیا پتہ نہیں ہے یہ مانت میں آگے ہوں ہی نہیں کرنا قرآن کہہ رہا ہے فرما ہے اہتر کے نبی کو جب ہوتا ہے لیکن اس میں یہ آپ کا خوستاز آپ کے بارے میں اپنا چھوڑا بولا ہے اس لیے میں تپڑ ہوا رہا ہے اور کہا خدا کی قسم اگر میرے آن میں دروار ہوتی میں اپنے باپ کو تپڑ نہ باتا ہوں بلکہ اہتر بار کے ساتھ اپنے باپ کو سر کام کرتا ہے کیونکہ جو نبی کا خوستاز ہو جب ہوتا ہے تو بہرحال دینابِ صدیق ایک قرآن جلدہ ہوتا رہا ہوں دیکھ لیں آج بھی حضورِ السلام کے روحے کے ساتھ ٹیٹے ہوئے ہیں حضورِ فردہ تیامت والا دن ہوگا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھو گا میں نے دائے ہاتھ میں موقر کا ہاتھ ہوگا اور پائے ہاتھ میں فضولی آسل کا ہاتھ ہوگا اسی طرح آپ کے دانے میں شرک آئے ہیں اور وہ حضور صدیق حضور صدیق آپ کی یہ خواہش ہے آپ فرماتے ہیں مجھے دنیا میں تین چیلیں بڑی پسند ہیں کتنی چیلیں آرماندی کو اپنے کچھیں پسند ہوتی ہیں آپیں تو دیکھیں دنیا کی چیلیں پسند ہیں لیکن یارِ غار کیا انتخاب چکتا ہے فرمائے مجھے دنیا میں تین چیلیں بڑی پسند ہیں پہلا فرمائے پہلا میرا میری میری پسند یہ ہے عد نصر و عیدہ مجھے رسول اللہ ابو بکر فرماتے میں میری پہلی پسند یہ ہے کہ حضور کچھے اتا رہو ابو بکر بھی یہاں کہنا ہوں آرماند اللہ کے نبی کی زیارت کرتا رہو آرماند اللہ کے نبی کی چھے رہو دیکھتا رہو دوسرا وَإِلْفَا خُبَا دیا رسول اللہ دوسرا ابو بکر نہ مارو اور حضور بھر سرچ ہوتا رہو یعنی بکر کو اللہ نے اتنا مار دیا نا اتنا مار تھا آپ نے اپنا سارا مار حضور کی بھرگاہ میں قرمان کر دیا میں آج ہی کروائج پر رہتا رہا ہے حضور بذرہ تھی کہ آپ اتنے حضور کی بھرگاہ میں ٹھوئے ٹاٹھ کے نباس میں لاتے بٹوں کی جگہ کھانٹے نہیں ہوئے اتنے میری پریڑیاں بھی آتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام پیش کر رہا ہے کہ ابو مکر کو میرا سلام دو تو یہ پوچھو اے ابو مکر کیا تو یہ سواحی میں اللہ سے راضی ہوں بتاؤ یا جیسے اللہ کہے اے ابو مکر کیا تو کچھ سے راضی ہوں آپ نے فورا کہا میں راضی ہوں راضی ہو راضی ہوں یعنی جس چخصیت کو خدا سلام پہ جئے اس کا مقام خود جاؤ گیا ہو تالی کہ اللہ خودی کو کر بنا دے سلام بیار تقدیر سکے خدا کو دے سے خود پوچھیں بتا دے نہیں نزا گیا یعنی رب گیر آئے ہیں کہ تو کچھ سے راضی ہے اس لئے کیوں گیر آئے ہیں ابو مکر صدیق کے لئے اپنا سارا کچھ جو بھی آپ کے ساتھ تھا دیکھنا اپنا نباز کیا اپنے اللہ کی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا فرنہ یہ اسلام کے لئے ہے میرا سمتہ آئے دیکھیں نا اسلام کی باری آئے ہیں ہم نماز کے لئے مستر ہیں ہم اندر آنا ہم آئے کی مشکر ہیں ہم کہیں دیکھ پالی ٹھڑڑا ہے اس کو حضور کر دی اور وہ صحابہ کرام وہ حضور کی طرح نے مفاہ جنہوں نے نام سردی بھی میں بھی دیکھیں آر آر میں بیٹھ پر کچھ مانے اور حضور کے ساتھ چاہتے ہیں بچے قربان کرنے کی بادی آئی بچے قربان کرنے کی بیویاں قربان کرنے کی اپنا سب کچھ قربان کرنے کی خدا کی قسم یہی وجہ ہے آج چونوں سبزار دو سنے کے بعد بڑے بڑے مدشاہ ہے بڑے بڑے مدشاہ والے ہیں وہ نے کوئی نہ یاد کرتا لیکن نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والا اگر کوئی اور تھلی ہے نا اسے بھی یاد کیا جاتا ہے اگر کوئی جنا مرح ہے اسے بھی یاد کیا جاتا ہے کیوں؟ یہ حضور کی نسبت ہے حضور کی نسبت پر جاتی ہے نا اللہ اسے دنیا میں بھی اس لئے ادا فرما دیتا ہے اور آخرے میں اللہ اس لئے ادا فرما دیتا ہے اس لیے الحمدللہ ہم نے سننا ہے اب حضور کے صحابہ کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں اور حضور کی آج سے پیار کرنے والے ہیں اور حضور علیہ السلام نے کس جی سے پیار کی ہے ہمیں اسے پیار ہے اور حضور نے جس سے نفرت کی ہے ہمیں اسے نفرت ہے امتی ہوتا ہی وہ ہے حضور نے گلا جو اپنے نبی کی حضور نے جن کو پسند کیا ہے ان کو پسند کیا ہے وہ جس سے نفرت کی ہے اسے نفرت کی جائے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب عمل کی تفیق عطا برمائے ایک دانسوں میں دف طریقوں ہری بوری کے اندر آدمی ملاد کا آنس ہو رہی ہے ہر بہو تفیقی طرح سے تمام احباں بہو کے در دعوتی جائے امور شدت کے ایک کرنے سے محبت کے اندر حضور کی حضور کا پیاری حسان تو پہتے ہیں حضور کی محبت پہتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی تفیق عطا برمائے عمل کی تفیق عطا برمائے